ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے محل میں پہنچ گیا اور پھر آگے ہم نے بتایا کہ ذلہ خانے کس طرح یوسف علیہ السلام کا دل لبھانے کی کوشش کی اور پھر جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بات اندر ہی اندر پھیل رہی ہے تو انہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں آگئے تو بارہ سال تک آپ جیل میں رہے اور اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قید قیدیوں کو اللہ کی توحید کا درست دیتے رہے اور وہ لوگ آپ کے گرویدہ بھی ہوتے گئے اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت آپ کا مقام مرتبہ جیل میں بہت زیادہ بڑھ گیا اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام جس جیل کی کوٹھڈی میں یا جس حال میں تھے اس میں دو قیدی ایسے تھے جو فراؤن مصر کے ذاتی ملازم تھے ایک اس کا بابرچی تھا اور ایک اس کا ساکی تھا یعنی اس کو شراب پرانے والا ان دونوں پر عزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے اور یوں وہ بھی جیل میں موجود تھے اور ان کا فیصلہ بھی باقی ہونا تھا تو انہوں نے دونوں نے ایک خواب دیکھا ایک خواب دیکھا انہوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر جو بتائی وہ یہ تھی کہ ایک فانسی لگ جائے گا اور اس کو چوراہے میں رکھ دیا جائے گا اس کی لاش کو اس کی لاش کو پرندے نوچیں گے اور دوسرے کو یہ بشارت دیں کہ تم بحال ہو جاؤ گے بری بھی ہو جاؤ گے اور اپنی نوکری پر بحال بھی ہو جاؤ گے یوں یوں ہوا سو فیصلی ایک بری ہو گیا ایک فانسی لگ گیا اور جو جب وہ بری ہونے والا جیل سے نکلنے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ رشاک فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے جا کے میرا تذکرہ کرنا خوابوں کے بارے میں تو یوسف علیہ السلام پھر جیل میں رہ گئے وہ دونوں ایک کو فانسی ہو گئی ایک دوبارہ فراؤن مصر کے پاس آ گیا اور اپنی نوکری پر بحال ہو گیا وقت گزرتا گیا فراؤن نے ایک خواب دیکھا ریان بن ولید اس کا نام تھا فراؤن کا فراؤن مصر کا تو اس نے خواب یہ دیکھا کہ سات دبلی پتلی گائیں ہیں اور سات موٹی گائیں ہیں اور وہ جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں نگل گئیں اور یوں ہی سات بالیاں خوشک اور سات بالیاں ہری اس نے خواب میں دیکھی اور پھر اپنے آمیلین سے اپنے کہانوں سے نجومیوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو وہ اس کی تعبیر بتانے میں ناکام رہے اور کئی دنوں کے محلت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے بس یہ پریشان کرنے والا ایک خواب ہے تو اس دوران وہ جو جیل سے بری ہو کر آیا تھا ساکی بادشاہ کا اس کو یاد آیا اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ آپ کی جیل میں ایک ایسا آدمی ہے جس کا نام یوسف ہے وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے تو فیرون مصر نے اسی کو اپنا سفیر بنا کر اپنا قاسد بنا کر جیل میں روانہ کیا تو وہ جب جیل میں پہنچا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اس ملک میں یعنی مصر میں سات سال تک خوب بارشیں ہوں گی اور اناج اور غلہ کثیر تعداد میں پیدا ہوگا اور پھر اس کے بعد کہت سالی آ جائے گی اور سات سال کہت سالی کے گزریں گے اور بہت سخت قسم کی کہت سالی ہوگی خوشک سالی ہو جائے گی تو چاہیے یہ کہ سات سال جب بارشوں کا موسم ہوگا اور خوب فصلے ہوں گی اناج اور غلے خوب زمین اگلے گی تو ان کو چاہیے کہ ان دانوں کو وہ بالیوں میں ہی یعنی سٹوں میں ہی رہنے دیں اور سٹور کر لیں تو پھر جب کہت سالی کا دور آئے گا تو پھر ان دانوں کو وہ اس غلے کو پھر وہ لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں جب وہ خواب جا کر اس نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ مطمئن ہو گیا انہوں نے کہا بلکل میرے خواب کی تعبیر یہی ہے میرا دل مانتا ہے اور اس نے ساتھ آرڈر کر دیا کہ یوسف کو جیل سے نکال کے میرے پاس لائے جائے جب پھر وہ یوسف علیہ السلام کو ازادی کا پروانہ لے کر جیل میں گئے اور کہا کہ آپ کو براک مل گئی آپ بری ہو گئے ہیں اور آپ کو مصر کے بادشاہ نے اپنے پاس طلب کیا ہے یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکالنے سے انکار کر دیا اشارت فرمایا کہ جب تک میرے اوپر لگی تحمت صاف نہیں ہوگی میں بے گناہ نہ قرار دے دیا جاؤں اس وقت تک میں نے جیل سے نہیں نکلنا لہذا بادشاہ نے ذولہ خان کو اور ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کارٹ لیے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے یہ انسان نہیں ہو سکتا مختصرا نرد کرتا ہوں کہ جب ذولہ خان پر الزامات کی بچھار ہو گئی تھی تو پھر عورتوں نے تانے دیئے یہ ذولہ خان کو تو ذولہ خان نے اپنی سہلیوں کو اپنے برابر کی عورتوں کو بلا کر کھانے کی دعوت دی اور پھل ان کے ہاتھوں میں دیئے چھوڑی کانٹے دیئے تو یوسف علیہ السلام کو سامنے بلایا تو انہوں نے بجائے پھل کٹنے کے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ لی تھی تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہی شریک ہو گئی تو انہوں نے تمام عورتوں کو دربار میں طلب کیا گیا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو ذولہ خان نے پھر کہا کہ یوسف بلکل بری ہیں وہ بلکل بے گناہ ہیں معصوم ہیں ہم ہی نے ان کا دل لبہانے کی کوشش کی تھی اور اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تو یوں یوسف علیہ السلام اپنی اوپر لگے الزام کو ختم کروا کے اپنی بے گناہی ثابت کر کے کیونکہ نبی کی شان یہی ہے کہ اس کی ذات پر اس کی چادر تطیر پر کوئی چھوٹا سا داغ بھی نہ لگے یوں یوسف علیہ السلام پھر جیل سے بارہ سال کے بعد واپس آگئے اور پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا اور ساتھ ہی وزارت خزانہ کا کلمدان بھی سونپ دیا تمام خزانوں کا مالک یوسف علیہ السلام کو بنا دیا یوسف علیہ السلام نے بڑی محنت سے سات سال میں وہ تمام غلے جو زمین اگلتی رہی اور خوب بارشے ہوتے رہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کثیر تعداد میں وہ غلہ پھر جمع کر لیا سٹور بھر لیے پھر جب قہد کا دور شروع ہو گیا تو قہد کے اثرات مصر سے نکل کر کنان اور شام تک پہنچ گئے تو یوں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی مصر میں پہنچے تو دس بھائی حضرت بنیامین نہیں آئے تھے دس بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آئے وہ نبی زادے تھے نبی زادوں کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی عزت کی ان کو بڑا بڑا پروٹوکل دیا اور اپنے ساتھ بٹھایا اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور پھر ساتھ ہی ان کے گھر کی کیفیات بھی معلوم کی کہ تم کتنے بھائی ہو اور تمہارے والد کیا کرتے ہیں تو یوں انہوں نے اپنے سارے گھر کی جب حالت بتائی تو یہ بھی کہا کہ ہمارا ایک بھائی بنیامین بھی ہے اس کو ہمارے والد اپنے سے الگ نہیں کرتے تو یوسف علیہ السلام نشات میا کہ آئندہ جب تم غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا تب غلہ ملے گا اور ملازمین سے کہا کہ ان کے پیسے واپس ان کی بوریوں میں ڈال دیے جائیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو یہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے نہ آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازمین وہ دینار جو وہ لے کے آئے تھے ان کی بوریوں میں واپس ڈال دیے تو وہ جب غلہ لے کے واپس پہنچے کنان میں تو اپنے باپ سے بادشاہ یعنی عزیز مصر کی بڑی تعریف کی کہا کہ بہت اچھی ہیں ہمیں بہت عزت دیں اور ہمیں غلہ بھی پورا پورا دیا اور جب اس غلے کو بوریوں سے نکالا گیا تو دیکھا تو وہ دینار ان بوریوں میں موجود تھے وہ اور زیادہ خوش ہوئے اور یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ دیکھو اس بادشاہ نے ہمارے دینار بھی ہمیں واپس لوٹا دیئے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلی دفعہ آؤ تو بنیامین کو ساتھ لے کے آنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارہ ہمیا میں یوسف کے بارے میں تم پر پہلے اعتماد کر بیٹھا ہوں اور تم اسے اعتماد پر پورے نہیں اترے ہو تو بنیامین کو میں تمہارے کا ساتھ کیسے بھیج دوں انہوں نے زد کی کہ اگر گئے بنیامین تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا تو یوسف علیہ السلام کہنے کے مطابق پھر انہوں نے زد کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک صورت میں میں ان کو تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں کہ تم حلف تو مجھے قسم اٹھاؤ کہ تم ہر حال میں اس کی حفاظت کرو گے انہوں نے اہد و پیمان کر لیا اگر حلف اٹھا لیا تو بنیامین کو لے کے وہ بھائی پھر گیارہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچتی ہیں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بٹھایا شاہی دسترخان پر بٹھا دیا کہ کھانا کھائیں گے تو میں بھی ساتھ کھاؤں گا تو وہ جو کہ چونکہ دس بھائی الگ تھے حضرت بنیامین الگ تھے تو دس بھائی آمنے سامنے بیٹھ گئے اور بنیامین علیہ السلام اکیلے بیٹھ گئے تو یوسف علیہ السلام جب آئے تو بنیامین ایک کنارے پہ اکیلے بیٹھے تھے اور یہ دس ہوں کے دس آمنے سامنے بیٹھ کے گپشب لگا رہے تھے بنیامین اکیلے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سیدھے بنیامین کے سامنے جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ تم کیوں اکیلے بیٹھے ہوئے ہو تو بنیامین علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ یہ چونکہ ان کا آپس میں اتفاق زیادہ ہے تو میں دوسری ماں سے ہوں اس لیے میں اکیلہ بیٹھتا ہوں یہ آپس میں گپشب لگاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کہو تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں مجھے اپنا بھائی سمجھ لو تو حضرت بنیامین علیہ السلام نے بڑی جرت اور جوا مردی سے نبی ذاتے ہونے کا ثبوت دیا فرمایا کہ آپ جیسا بھائی کسی کو مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کے بات ہے لیکن میرا بھائی بننے کے لیے نبی کا بیٹا ہونا بھی ضروری ہے میں نبی کا بیٹا ہوں بغیر نبی کے بیٹے کہ میرا بھائی کوئی کیسے بن سکتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو اور پھر اشارے سے کہا کہ تم دھیان سے مجھے دیکھو توجہ سے دیکھو مجھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بنیامین کے طرف دیکھ کے تبسم کیا اور آپ کی عام نشانی یہ تھی کہ جب آپ مسکراتے تو یوں لگتا تھا جیسے آپ کے دانتوں سے موتی جھڑے جھڑ رہے ہوں اور باہر گر رہی ہوں تو یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں قَالَ آنَا یوسف میں ہی یوسف ہوں تو انہوں نے پھر جب یہ سنا تو وہ فرتِ جذبات سے وہ شور کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین علیہ السلام کو کہا کہ آرام سے بیٹھ جائے وہ بھی شور نہ کرنا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کیسے الگ ہونے والا نہیں ہوں میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے لئے کوئی ہیلا کرتے ہیں آپ کو یہاں رکھنے کا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ان کی بوریوں میں جب غلہ ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو شاہی پیمانہ ہے جسے ٹوپا کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کو وہ سونے کا تھا اور ہیر جواہرات پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو فرمایا کہ اس کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے تو یوں وہ رکھ دیا گیا کافلہ چلا گیا پیچھے شور پڑ گیا کہ بادشاہ کا سرکاری شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے تو انہوں نے کہاں کہ وہی لوگ یہاں سے آپ بھی کافلہ وہ غلہ لے کے گئے ہیں ان کو واپس لیا گیا یوسف علیہ السلام نے حرمایا کہ تم نے چوری کی ہے تو انہوں نے کہاں کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں نبی کی اولاد سے ہیں ہم چوری نہیں کیا کرتے ہم زمین پر فساد نہیں پھیلایا کرتے ہم تو پرامن لوگ ہیں یوسف علیہ السلام نے حرمایا اگر تمہارے سامان سے وہ چوری برعامد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو انہوں نے کہاں ہمارے دستور اور قانون کے مطابق جس سے چوری برعامد ہو جائے وہ غلام بنا لیا جاتا ہے جس کے سامان سے وہ تمہارا پیمانہ مل جائے وہ تمہارا غلام ہو جائے گا تو یوں جب سامان کھولا گیا تو بنیامین علیہ السلام کے سامان سے وہ شاہی پیمانہ نکل آیا تو انہوں نے کہاں کہ ٹھیک ہے پھر تم نے خود ہی کہا تھا اپنا قانون دستور تم نے خود بتایا ہے تو یہ میرے غلام بن گئے یہ میرے پاس رہیں گے تو وہ بہت پریشان ہوئے یہودہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہاں کہ آپ مجھے رکھ لیں ان کی جگہ پر ان کو جانے دیں ہمارے والد ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے وہ تو یوسف کے لیے ابھی تک رو رہے ہیں اور وہ انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں بھی ضائع کر دی ہیں تو یوں یوسف علیہ السلام اچھا ناظرین ایک بات یہاں پہ اور بھی میں معلومات کے لیے ارچ کر دوں دنیا میں جو سب سے زیادہ روئے ہیں لوگ جو سب سے زیادہ سمجھے جاتے ہیں کہ روئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا نمبر ہے آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو بہت زیادہ روئے اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے تو دوسرے نمبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت زیادہ روئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر زمان نحمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے سب سے زیادہ روئے اور پھر چوتے نمبر پر حضرت حضرت امام زین العابدین کربلا کے بعد جب مدینہ میں تشریف لائے تو پھر ساری زندگی وہ انہوں نے روتی وہ گزارتی سب سے زیادہ رونے والے یہ لوگ تھے تو حضرت امام زین العابدین سے پوچھا بھی کرتے تھے لوگ کہ آپ نے کبھی تبسم نہیں فرمایا کبھی مسکرائے نہیں کبھی آپ نے غبشپ غبشپ نہیں لگائی تو حضرت امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے واقعات کربلا کربلا کے واقعات تم نے نہیں دیکھے میں نے دیکھے ہیں اگر تم نے دیکھے ہوتے تو تم بھی میری طرح روتے رہتے کبھی نہ مسکراتے تو یوں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے یہاں تک کہ آپ کی بینائی چلی گئی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس پہنچے گئے تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ بنیامین توچوری کے معاملے میں وہاں رکھ لیا گئے ہیں تو یعقوب علیہ السلام پھر مزید روئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام وہ جو عزیز مصر ہیں ان سے کہو کہ بنیامین کو رہا کر دو کوئی ہلا کرو کوئی کوشش کرو تو جب وہ دوبارہ بھائی گئے اور جا کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کسی طرح ان کو چھوڑ دیں ہمارے باپ کی بینائی بھی چلی گئی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر اپنا ظاہر کر دیا کہ میں ہی یوسف میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے تو جب انہوں نے یہ سنا تو وہ شرم کے مارے ان کی گردنیں جھک گئیں ان کی نظریں جھک گئیں شرم سار ہوئے اور ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان فرما دیا آج تم آزاد ہو سارے کے سارے کوئی پکڑ نہیں ہے تمہاری کوئی تم پر لانتان نہیں ہوگی تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا پیرہان دیا اپنے بھائیوں کو کہ یہ لے جاؤ اور میرے باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر پھیرنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی یہودہ یہ وہ یہودہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ خون آلود یعقوب علیہ السلام کو لاکہ دیا تھا تو جو کہا یہ کرتہ میں لے کے جاؤں گا کیونکہ میری وجہ سے میرے باپ بہت زیادہ غم زیادہ اور افسرتہ ہوئے کہ وہ میں نے کرتہ لاکہ دیا تھا آج یہ کرتہ لے کے میں جاؤں گا تو وہ بڑی برکرہ افتاری سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پاس پہنچے اور ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے خاندان اور قبیلے کو لے کے یہاں میرے پاس آ جاؤں تو یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی بھی واپس آ گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور ورخت سفر باندھا مصر کا شام سے تو بہتر افراد پر یہ کافلہ مشتمل تھا آپ کے بیٹے آپ کی بہویں آپ کی بیویاں آپ کے پوتے پوتیاں بہتر لوگ تھے اور ان بہتر لوگوں میں اللہ تعالی نے اتنی برکتہ ڈالی کہ جب یوسف علیہ السلام مصر سے نکلے فیراؤن کے چنگل سے آزادی حاصل کر کے تو ان کی تعداد چھے لاکھ افراد پر مشتمل تھی یعنی وہ بہتر لوگوں کی نسل میں اللہ نے اتنی برکتہ ڈالی کہ چار سو سال کے بعد جب یوسف علیہ السلام اس نسل کو لے کے نکلے تو چھے لاکھ افراد پر وہ لوگ مشتمل تھے تو یوں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ویسال ہوا ان کی وصیت کے مطابق آپ کو حضرت سحایق علیہ السلام کے پہلو میں کنان میں مصر میں شام میں جا کے دفن کر دیا گیا تو یوسف علیہ السلام کا ویسال بھی ادھر ہوا تو جب یوسف علیہ السلام کا ویسال ہوا تو لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ یوسف ہمارے لئے باعث برکت ہیں ان کی وجہ سے ہم پر برکتیں نازل ہوتی ہیں تو آپ کی دفن پر بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو گئی کوئی قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنے قبیلے میں اپنے علاقے میں ان کا دفن کرنا ہے کوئی کہتا ہم نے دفن کرنا ہے تو پھر یہ تیپ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے این وست میں دفن کر دیا جائے اور پھر یوں سنگے مرمر کے پتھروں کا ایک تابوت بنایا گیا اور دریائے نیل کے درمیان میں ان کو دفن کر دیا گیا ان کا یقیدہ کیا تھا کہ دریائے نیل کا پانی جب یوسف علیہ السلام کے تابوت کو چھو کر آتا ہے تو ہمارے لئے باعث برکت بن جاتا ہے وہ پانی پھر یوسف علیہ السلام کے تابوت کو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے بنی اسرائیل کو لے کر تو وہ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی لے آئے تھے اور ان کو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے جو عبرتیں جو حکمتیں جو مسلحتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دئی موسیقی موسیقی موسیقی